وردمان لائف سٹائل کے بیچ ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت کے آنکڑوں میں تیزی سی ورد ہی درج ہوتی جا رہی ہے ہارٹ اٹیک ایسی بیماری بنتی جا رہی ہے جس میں کئی بار سوچنے سمجھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا اور انسان زندگی کی جنگ ہار جاتا ہے اٹیک سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے بچا جائے اس کا راز شپا ہے آپ کے ہلڈی عادتوں میں ہی یہ کہنا ہے لکھنوستیس جی پی جی آئی میں اوپن ہارٹ سرجری ویبھا کے ویبھا کا دکش پروفیسر نرمل گپتا کا انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ فٹنس ضروری ہے اور اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں ڈکٹر نرمل گپتا نے کہا کہ ویقتی کو پیتس سے چالیس سال کے بعد ہر سال اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کرانا چاہیے ایسی جی شگر بی پی اور باخی ٹیسٹ بھی کرائیں جیسے سمیہ سمیہ پر پتا چلتا رہے کہ شریر میں کوئی بیماری تو جرم نہیں لے رہی اور آج بائیس سال یہاں پہ کام کرنے کے بعد جو میرا نبو ہے وہ یہ ہے کہ پچ پنس سال کی عمر کے ادھکانش مریج ہوتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک یا تو پڑ چکا ہوتا ہے یا وہ انجائنا سے گرسیت ہوتے ہیں جیسے آج کال پولیوشن بہت ہے دوسرا فاسٹ فوڈ کا کلچر ہے تیسرا انیکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے ایک بہت بڑا کارن یہ بھی ہے کہ اتنا زیادہ ساؤنڈ لائٹ اور کیمیکل پولیوشن واتابرن میں ہے کہ اس کا ایفیکٹ ہماری باڈی پہ پڑھنا اوشہ ہوتا ہے ایک اور بڑا کارن ہے وہ ہے سٹریس لائف اتنی difficult ہو گئی ہے بچپن سے لے کے مونٹی سری سکول کا بچہ بھی یدی آپ اس کا سٹریس میزر کریں گے تو اس کا سٹریس کسی آفیس ورکر سے کم نہیں ہوتا ہے ہر چیز سے پریشان ہے واتابرن کے پولیوشن سے اپنے شریر کے اندر ہونے والے سٹریس کی پولیوشن سے اپنے کام پہ سٹرگل سے اور اپنے من کی بھیگرتہ سے اور ان سب کارنوں سے مل کے دھیرے دھیرے ہارٹ اٹیک کی اوپر کم ہوتی جارہی ہے